نمازکر دوستو آج کا ویڈیو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں نیٹ ورک مارکٹنگ میں سفلتا کے پانچ نیم ہم بتائیں جہاں پہ آپ سفل ہو سکتے ہیں اس کو فولو کر کے اس کو فولو کر کے آپ سفل ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بار سب سے پہلی بار کی سم بلکم نیٹ ورک مارکٹنگ میں سم بلکم کچھ لوگ ہی آئیں گے اور سم بلکم کچھ لوگ نہیں آئیں گے اور دیکھیں so what اگر کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ لوگ نہیں آئیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تیسرہ نیم so what کیا فرق پڑتا ہے اور some one is waiting for working اور اس میں کچھ لوگ کام کرنے کے لیے انتجار میں رہیں گے اس میں کچھ لوگ کام کرنے کے انتجار میں رہیں گے تو اس لیے کام شروع کریں ٹھیک ہے نا پانچ نیم جیسے پتا ہے کہ some will come some will load come so what اور some will waiting for work اور so start work اس لیے آپ کو کام کرنا start کر دینی چاہیے اگلی بات دیکھیں ہم بتاتے ہیں ایک لیٹر دودھ میں ایک لیٹر دودھ ہوئے تو اس میں سے 20 گرام ہی کھویا نکلتا ہے یہ فیکٹ ہے کہ اگر آپ ایک لیٹر دودھ لیتے ہیں تو اس میں 1500 سے 200 گرام ہی کھویا نکلتا ہے اگر ریل گاڑی میں ریل گاڑی میں اگر کچھ پچیس ڈیبے ہیں تو لگ بھگ پانچ ڈیبے ہی اس میں ایسی ہوتا ہے یہ فیکٹ ہے ہم لوگ کو دیکھا ہوا ہے دنیا میں 100% میں سے 80% لوگ عام ہوتے ہیں اور 20% لوگ ہی امریکہ زندگی جیتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے ٹھیک ہے چاہے ہمارے بیجنس کا پلان کتنے بھی اچھے ہو چاہے ہمارے بیجنس کا پلان کتنے بھی اچھے ہو لیکن ہمارے بیجنس میں نئے لوگوں میں بھی 100 میں سے 20% لوگ ہی نینے لے پائیں گے ہمارا دل کو چھوٹا کریں گے کیونکہ دیکھیں اگر آپ 100 لوگوں کا پلان دکھاتے ہیں 100 لوگوں کا پلان شو کرتے ہیں تو اس میں سے 10 سے 20 لوگ ہی نینے لے پائیں گے اور ہم کو دل میں دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو فیکٹ بٹا ہے کہ ایک لیچر دودھ میں 1500 کرام ہی کھویا نکلتا ہے اور چھوڑ ڈببہ کے ٹرین میں آپ کو 10 یا 20 ایسی ہی رہتا ہے اور دنیا میں سے دنیا میں 100% میں سے 80 لوگ گریب ہیں اور 10 سے 20% ہی امیر کی زندگی جی پاتے ہیں اسی طرح سے نیٹ ورک مارکٹنگ میں اگر نیٹ ورک مارکٹنگ میں اگر آپ 100 کو پلان دیتے ہیں تو 10 سے 20% ہی نینے لے پائیں گے اور آپ کے سسٹم سے جھوڑ پائیں گے یہ فیکٹ ہے ایک انتراشتی ہے سٹروے میں یہاں بتا گیا ہے کہ ہی 10 ریسیو 7 ریسیو 4 ریسیو 1 ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ ریسیو کام کرتا ہے 10 لوگوں میں سے آپ سمپرک کریں گے تو کیونک سات لوگ باتیں کرنے کیلئے اگری ہوں گے اور ان میں سے بھی چار لوگ آپ کی بات سنیں گے اور ان میں سے بھی کیونک ایک بیکٹی آپ کے ساتھ جھوڑنے کا نینے لے گے اور آپ کا پروڈکٹ سے سہمت ہوں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے بتا ہے کہ اگر یہ ریسیو کام کرتا ہے 10 ریسیو 7 ریسیو 4 ریسیو 1 پہ کام کرتا ہے 10 کو آپ پلان دیتے ہیں جس میں سے سات لوگ ہی آپ کا بات سنیں گے اور چار لوگ ہی آپ کے بات سن کر کے سوچیں گے اور ایک بندہ ہی آپ کا پروڈکٹ لیں گے اسی لئے فرینڈز جیسے کہ آپ کو سفلتہ کے پانچ نیم بتا ہے کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ نہیں آئیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا فرق کرتا ہے اور کچھ لوگ کام کرنے کے لئے آپ کا انتجار کرنا ہے اسی لئے آپ کو کام کرنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے کھیتی میں بھی بات کریں کھیتی میں بھی کسان کو ہینڈر پرسنٹ بیج نہیں اکتے ہیں ہینڈر پرسنٹ بیج نہیں اکتے ہیں اور جو اک جاتے ہیں وہ کسان کو مالا مال کر دیتے ہیں کرکٹ کھلاری کو ہر بول پر بکٹ نہیں ملتا ہے اور بیٹمنز کو ہر بول پر رن نہیں ملتا ہے قریب تیس بول پر ایک بکٹ کی عورسط آتی ہے اور دنیا کے ہر بیوشائے میں عورسط کے سدھانتی لاغو ہوتا ہے بڑے یود جتنے کے لئے چھوٹے چھوٹے یود کو ہارنا بہت جروری ہوتا ہے اور اس پہ کسی کو دکھ پرکٹ نہیں ہونا چاہیے ابراہیم لنکر نے کہا تھا ابراہیم لنکر نے کہا تھا بات یا نہیں کہ آپ اصفل ہو گئے بلکہ بات یا ہے کہ کہیں آپ اصفلتہ سے سنتوش تو نہیں ہو گئے ابراہیم لنکر نے کہا تھا کہ بات یا نہیں کہ آپ اصفل ہو گئے بلکہ بات یا ہے کہ آپ اصفلتہ سے سنتوش تو نہیں ہو گئے آپ اسفلتہ سے سنتوشٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بار بار پریاس کرتے رہنا چاہیے تھامس ایڈیسن نے جب بل کا وشکار کیا تھا تو اس کے پہلے وے دس ہجار وار اسفل ہوئے تھے ایڈیسن نے سوچ لیا تھا کہ ہر اسفلتہ سے انہیں اسفلتہ کے زیادہ قریب لے جا رہا تھامس ایڈیسن نے جب بل کا وشکار کیا تھا تو اس کے پہلے وے دس ہجار وار اسفل ہوئے تھے اڈیسن نے سوچ لیا تھا کہ ہر سفلتہ انہیں سفلتہ کے زیادہ قریب لے جا رہا ہے آپ تو بس لوگوں کو سسٹم کے مطابق پلان دکھاتے جائیں اور جیل کی چنتہ نہ کریں تتہ یاد رکھیں کن کرو فل بار فل کے بارے میں چنتہ مت کرو کن کرو کن کرو اور فل کے بارے میں چنتہ مت کرو آپ کو بس لوگوں کو جنکاری دیتے رہنا ہے کچھ منہ کریں گے کچھ ہسی ہسی کریں گے کچھ انتجار کریں گے کچھ جڑ جائیں گے اور کچھ دھمکدار کام کریں گے وہ جڑیں گے یا نہیں اس کی چنتہ نہ کریں آپ تو ایک ہی کام کریں اور تو بیسٹ آئے تو بیسٹ نہیں تو نیکسٹ بس اپ ڈیٹ رہیں کب آپ رولیٹی پا جائیں گے یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب دنیا کے بہترین جگہوں پر گھوم رہے ہوں گے کب آپ کے پاس بی ایم ڈیو او ڈی آ جائے گا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا پس اپ ڈیٹ رہیں اور لوگوں سے شیئر کرتے رہیں تو چلیے دوستو آج کے ویڈیو یہی تک اور آگے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں کو شیئر کریں اور اسی طرح پیار اور محبت دیتے رہیں اور شکریہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں